موسیقی عدالت ریمان بیک کرنے کی صورت میں ہدایت دے پیسہ جلد کیا جائے دوبارہ پیسے کے لیے کیس احتساب عدالت کو بھیجوانے کے معاقص سے متفق ہیں عدالت نے کہا ہم ریفرنس کو میرٹ پر سنیں گے جج ویڈیو سکینڈل سے متعلق نواز شریف کی درخواست کی پیروی نہ کرنے کے استعدامنظور سمات بارہ دسمبر تک ملتوی ٹک ٹاک گالم گلوچ اور گیٹ نمبر چھار کی سیاست نہیں آ دی عوام کے قدموں کے نیچے سیاسی جانت ہے اینی بھر بھروسہ ہے مجھ پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں اپنی نہیں آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں شانگلا میں ورکرز کنونچن سے خطاب میں کہا پرانے سیاستدانوں کو عوام کے اصل مسائل کی فکر نہیں وہ اب بھی انا کی سیاست کر رکھیں ہیں سیاست کو اختلاف رائے کے بجائے سیاسی دشمنی تک پہنچا دیا گیا انتقام کے بجائے عوام کے فلخ کے لیے سیاست ہونی چاہیے پیپوس پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کو روٹی کپڑا اور مکام دلواز سکتی ہے لاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اٹھارمی ترمیم کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک الیکشن سلوگن بنانے کی تلاش میں ہیں کہ وہ سندھ اور چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو اس مخمسے میں یا اس مغالطے میں جو ہے وہ ڈالیں یا خوف میں ڈالیں کہ جی اگر پی ایم ایل این برس اگدار آئے گی تو وہ اٹھارمی ترمیم میں ترمیم کر کے صوبوں کو حاصل حقوق میں کمی لے آئے گی جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا ان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے ان میں کمی نہیں ہو سکتی کوئی بھی معاملہ صرف وزرک یا صرف نوجوان نہیں چلا سکتے ملک جل کر کام چلانا ہوتا ہے یہی وناسب ہوتا ہے نوجوان بتدری جاگے بڑھیں بلاول اٹھاروی ترمیم کی بنیاد پر سیاستی نعرہ بنانے کی کوشش میں ہیں رانوان نو لیگ رانو سناولہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پر گوچ بینک سارا فروج ہے پانی شیرمن پی ٹی آئی سیاست میں اوئے توئے کا کلچہ لائے آٹھ پروی کے الیکشن کے لیے تیار ہیں التوا نہیں جاتے نواز شریف جلد سندھ جائیں گے حاصل زرداری سے ملاقات ابھی تیہ نہیں ہوئی کئی اہم شخصیات مسلم لی نون کی کشتی میں سواز شہباز شریف سے ملاقات نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار دوست مزاری بابرسیال شیخ یونس سمیت کئی راہنمان نون لیگ میں شامل شہباز شریف کہتے ہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے ملک کو پیروں پر کھڑا کرنے کی جدجہد مل کر کرنی ہے شہباز شریف سے مشیرے سیاہت جی بی شبیر احمد عثمانی کی بھی ملاقات پی جائے کے مزید دو راہنماؤں کا سیاست چھوڑنے کا اعلان سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اساملی واسع قیوم اور سابق ایم پی اے ملک تیمور مسود نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا سابق وزیر علی بلوچستان عبدالقضوز بزنجو پیپس پارٹی میں شامل بلوچستان حکومت کے سابق وزیر سکندر عمرانی بھی پیپس پارٹی میں شامل سید نظام الدین سید حمید نصیر احمد بزنجو میر عبدالوحاب بزنجو اور دیگر نے بھی پیپس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تمام راہنماؤں نے آسف زرداری سے ملاقات کے بعد شمولیت کا اعلان کیا لیول پلئی فیلڈ کا تو یہ جو ایک تانہ دیا جا رہا ہے یہ عجیب سا تانہ ہمارے ہلکے ڈسٹرب ہو گئے ہیں اٹھارہ میں میرے ہلکے کے تین حصے کیے گئے تھے امران خان کو جتوانے کے لیے اب خیر سے چار کر دی ہے میں اس پہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوں ہماری بات نہیں سنی گئی ہم نے لوجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ ابھی ہم ہائی کورٹ میں آج چیلنجو ابھی کر دیا ہوگا میرے وکیل صاحب نے شباز شریف صاحب کے ہلکے کا عالم یہ ہے وہ تو بولتے نہیں ہیں شباز صاحب کا ہلکہ بھی اپسٹ ہوا ہے لیکن وہ جو ڈسین میکنگ ہوئی ہے ہمارا اس سے اتفاق بہت سری جگہوں پہ نہیں ہے اسی لئے ہم عدالت میں جا رہے ہیں نا جی مسلم لگنون کا حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کا اعلان نئی حلقہ بندیوں پر سخت تحفظات ساد رفیق نے کہا شباز شریف کے ساتھ میرا حلقہ بھی متاثر ہوا میرے ہلکے کو پانچ حصوں میں توڑ دیا گیا الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں سنی لاہور ہائی کورٹ میں جا رہی ہیں الیکشن آٹھ فروی کو ہی کنے چاہیے الیکشن کے لئے پوری طرح تیار کھیں عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں الیکشن شیڈیول پندرہ یا سولہ دسمبر کو جاری کیے جانے کا امکان کاغذات نامزدگی سترہ دسمبر سے وصول کیے جائیں گے چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں انتخابات کا شیڈیول آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا شفاف الیکشن کے لئے پوری طرح تیار کھیں کسی قسم کی بیرونی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی نگران وزیر اطلاعات مرتضہ سلنگی کہتے ہیں کسی کو شبا نہیں ہونا چاہیے الیکشن آٹھ فروی کو ہی ہوں گے کاروباری افراد بیرون ملک منڈیوں کو اپنا حدف بنائیں حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لئے اقدامات کر رہی ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کا پاکستان سٹاک مارکیٹ کی اوارڈ تقریب سے خطاب کہا سمگلنگ، زخیراندوزی اور بیجیٹوری پر سخت اقدامات کیے سٹاک مارکیٹ کا ساٹھ ہزار کی حد عبور کرنا تاریخی کامیابی ہے وزیراعظم انوار الحقاقر سے گورنس ان کی ملاقات کاروباری برادری کے مسائل میشت کی بہتری کے اقدامات پر تبادلہ خیال غیر قانونی مقیم، غیر ملکی میشت اور سلامتی کو بری طرح متاثر کہ رہے ہیں ان کی واپسی کا فیستہ حکومت نے ملک وسیط اور مفاد میں کیا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا واضح موقع سپا سلار کا دورہ پشاور افسروں اور جوانوں سے ملاقات کہا قوم کو مسلح فاج کی کارکردگی پر فخر ہے کامیابی پاکستان کا مقدر ہے پاک فاج مادر وطن کی حفاظت کا فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی قومی وارکشاپ کے کے پی کے شرکہ سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا دشمن قبوتوں کے مضموم ازائم کو ہمانگی اور جامع حکمت عملی کے ذریعے ناکام بنایا جا رہا ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کو باعث ذریعے طریقے سے ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے جسٹس مزاہ نکوی کی سپریم جولیشل کانسل کاروائی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر آئندہ ہفتے اوپن کورٹ میں سماعت ہوگی تین رکنی کمیچی نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی منظوری دے دی اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہ اس بھی سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بین چودہ دسمبر کو سماعت کرے گا غزہ میں بربریت اور صفاقیت کے دو ماہ شہید فلسطینیوں کی تعدہ سترہ ہزار سے تجاوز کر گئی اسرائیل کے بدترین حملے جاری خان یونس اور جبالیہ پر بمباری اسرائیلی فورسز کا خملوں میں تیزی لانے کا بھی اعلان اقوام متحدہ کے مطابق بائیس لاکھ حبادی والے غزہ میں اسی فیصد حبادی بے گھر ہو چکی یون سیکیری جنرل انٹونیو گوترس کا سلامتی کانسل کو خط غزہ میں جنگ بندی پر زور کہا صورتحال اس طرف جا رکھی ہے جہاں سے کوئی واپس ہی نہیں حماس کی جوابی کاروائیاں بھی جاری مزید تین اسرائیلی فوجی مار دیئے مغربی کنارے پر اسرائیلی بربریت کے خلاف مساہرہ آئی ایس آئی کو بشا بی بی کی آڈیو لیگز کی تحقیقات کا حکم استانباد ہائی کورٹ نے آڈیو کے فرانزک احکامات دے دیئے ایف آئی ای کو ہدایت دی ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ دیں آڈیو کس نے ریلیز کی وکی لطیب خوصہ نے کہا وکیل اور موقع کے درمیان گفتگو پر استحقاق ہوتا ہے جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے بگ باس سب سن رہا ہے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے آڈیو ریکارڈ کون کے رہا ہے لطیب خوصہ نے کہا سب کو پتا ہے کون آڈیوز ریکارڈ کرتا ہے سماد گیارہ دسمبر تک ملتوی بانی شیرمن پیچھائی نے ناہلی چیلنج کر دی پان سالہ ناہلی کے خلاف نہور ہائی کوچ میں درخواست آئیر الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا الزامات بے بنیاد قرار اوڈر پیچھائی انٹرپارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کا فیصلہ چالنج لاہور ہائی کوچ میں درخواست حکم کا لدم قرار دینے کی استعداد چیرمن پیچھائی بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے جس کو بانی چیرمن پیچھائی کہیں گے اس کو ہی ٹکٹ ملے گا عدلیہ جمہوریت کو ڈیرل نہیں ہونے دے گی بلہ ہمارا ہی ہوگا وزیر سنت و پیدوار گوہر ایجاز کی سربراہی میں انڈسٹریل ایڈوائسری کانسل کا افتتاحی اجلاس اہم مسائل کے حل کے لیے تجاویز پر گفتگو گوہر ایجاز نے کہا ارکان نے برامداد بڑھانے کے لیے تجاویز دیں چاہتے ہیں برامداد میں رکاوچیں فور ہی دور کی جائیں برامداد کو سو ارب ڈالر تک پہنچانے کا منصوبہ ہے جمہوریت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے دیا پارلیمنٹ نے ملکی پارلیمنٹ کا بل پاس کر لیا بل کے تحت عوامی مقامات پر قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دیا گیا پی ایس ایل سیزن نائن سے پہلے ایک اور بڑی ٹریڈ ملتان سلطانس کے شان مسود کراچی کنگز میں شامل پی ایس ایل نو میں کس فرنچائر نے کس کھلاری کو برقرار رکھا پی سی بی نے تمام فرنچائز کی ریٹیشنز کا اعلان کر دیا نومبر کے لیے پلیئر آف دی منٹ کی نام زندگیوں کا اعلان پاکستانی ومن پرکیٹر بھی شامل بنگردیش کے خلاف شاندہ پرفارمس پر سپینر سادیا ایگوال نامزاد مردوں میں ٹریویس ہیچ بیکسویل اور شامی شامل وہ دے منٹس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا لوگو تبدیل بیگا ایونٹ آئندہ برس ویسٹ انڈیز اور امریکا میں شیل ہے